جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مینریٹی کمیشن کے چیئرمن پیارے خان جی ہے جن سے ہم جانے ہیں کہ جس طریقے سے مہاراشترا میں محول خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آج جو ہے ابو آسیم آزمی جی نے جو ہے ڈیلیکیشن لائیا محول جو ہے پوری طرح سے خراب کیا جارہا ہے یک طرفہ کاروائی کی بھی شکایت کی انہیں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں پر یک طرفہ کاروائی کی جارہی ہے گنپتی کا جلوس کو لے کر جو دنگا ہوا اس معامل سرکار کو لے کر ہو یا نیتیش رانے جی کو لے کر ہو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سرکار کو لکھا ہے کہ بھئی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اور آج کیا ہے مہاراستو جو ہے تو یہاں پہ بیچ میں کچھ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ وہ بھی آئے تھے کہ یہ نعرے لگتے سر تن سے جدہ تو میں بلایا ایسا سر تن سے جدہ ہو یا کسی کے مسجد میں گھسکے مارنا ہو یا کسی کو گنیج جی ویسرجن کے مسجدوں پر پتھر تو ایسا کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے ہاں پہ جب تک آئیوک کا چیئرمن میں ہوں تو میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی میرے رہتے تو میں چلنے نہیں دوں گا جہاں بھی مجھے پتہ چلتا ہے میں اس دن آئیوک کا آفیس بند تھا رات کو آفیس کھلوا کے رات کو نو بجے دس بجے ان کو طورت ایکشن لینے کو بولا اور آئی فائر کروایا گیارہ مقامات پر مہاراشتہ میں فساد ہوئے ہیں گنپتی ویسرجن کے دوران اور اید ملادن نبی کے جلوس پر بھی پتراؤ کیا گیا ہے دیکھئے میرے کو جب تک پتہ نہیں رہنگا ابھی جیسا ابو آزمی بھائی کے مادیم سے مجھے پتہ چلا جب لوگ یہاں آئیں گے تب ہم کاروائی کریں گے کوئی تو بھئی کچھ تو بولنا چاہیے آ کے آپ کے پاس سرکار نے ایک بہت اچھا سادن دی ہے آئیوک ایک یہ پرلل ایک سرکار ہے آپ کو کوٹ میں جانے میں ہو سکتا ہے کہ بیس سال لگ جائے انصاف ملنے کے لیے لیکن یہاں اگر آپ آئیں گے تو یہاں ایک ہفتے میں جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ان کو بلائے جاتا ہے یہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے جس طریقے سے گستا کے رسول کے معاملے میں جو ہے کاروائی نہیں ہو رہی ہے رامگیری کو اب تک بریفتار نہیں کیا گیا آپ نے قانون میں ترمیم کا مطالبہ کیا دیکھئے ہم نے جو اس دیش کا جو قاعدہ اس کے اگنس ہم لوگ جان نہیں سکتے اس کے اگنس ہم بول نہیں سکتے لیکن ہم نے مہاراست کے جو مکہ منتری جی ہے شریعہ اکناس ہندی جی کو یہ تیس اگست کا لیٹر ہے میں نے یہ لکھا ہے ان کو کہ یہاں پہ مہاراست میں قائدے میں چینج ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ قائدے میں شوشل بائیکارٹ کا ایک سپیشل قائدہ بنیا ہے دوہزار سولہ سترہ میں ویسے ہی اس میں بھی امینڈمنٹ کرنے کا بولا ہے کہ جتنے بھی انڈیا کے مہا پروش ہے ان کے بارے میں اشب دے ہو چاہے کسی بھی سماج کو ہندو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کسی کے بھی بارے میں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ابھی ہم جس طریقے سے وکاس کر رہے ہیں جس طریقے سے انڈیا گروت کی اور جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں اس دیش کو پیچھے لے جانے والی ہیں ابو عاصم آزمی جی ہمارے ساتھ ابو عاصم آزمی جی بتائے کہ جس طریقے سے آپ یہاں آئے ڈیلیکیشن لے کر یہ جو مہاراستہ میں حالات خراب کیا جا رہا ہے یک طرفہ کاروائی کے الزام لگایا ہے مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہے اس طرح کا آپ نے الزام لگایا ہے تو کیا ہے پورا معاملہ میں کوئی الزام نہیں لگایا جو مجھے میسیج مل رہا ہے اس میسیج کے لے کر میں اپنے چیئرمن صاحب پاس آیا ہوں ان کو آثارٹی ہے پوری بھولا کر ہم بہت دنوں چلا رہے تھے کہ مائنٹری کمیشن نہیں بنا نہیں بنا چلال الحمدللہ مائنٹری کمیشن بن گیا ہے پیارے خان صاحب اس کے ہوا ہیں اور ہمیں ان سے عبید ہے کیونکہ یہ لالچی نہیں ہے یہ کوئی ٹکٹ مانگنے والے نہیں ہیں ان کو اپنے منسٹری کا وعدہ نہیں چاہیے ہمیں ان سے عبید ہے کہ پورا انصاف کریں گے انہوں نے ساری باتیں میری سنی ہے میں جہاں جہاں فساد ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو بھولا رہا ہوں اور میں صاحب کے سامنے ان کو بٹھاؤں گا ساری ایویڈینس دیں گے اس کے بعد یہ میں اس پر کاروائی کروں گا آکوٹ کا معاملہ چل رہا ہے کہ آکوٹ میں جو ہے گنپتی کے جلوس پر مسلمانوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ایسا کوئی پتھراؤں نہیں ہوتا ہے ایکشن کے ایریکشن ہوتا ہے لڑکے نوجوان لڑکے ان کے خون بھی گرم ہیں وہاں آپ چلنائیں گے گالی دیں گے پتھر مانیں گے مزید ازان ہو رہی ہے ایمام صاحب نواز پڑھا رہے ہیں نواز میں خیال پڑھ رہا ہے اور جب مانا کرنے جانے ہیں تو کہہ رہے ہیں مزید بند کر دو اب ازان کرنا بند کر دو گمت پہ چھوڑا کہ وہاں جھنڈے لگا دیں گے تو لا محلہ غصہ آتا ہے ایکشن کے ایریکشن ہوتا ہے تو ایکشن کی ایریکشن میں ہوا ہے پہلے جو کہ انہوں نے کیا ہے ان پر کاروائی ہونا چاہیے بعد میں رییکشن پر ہونا چاہیے ایکشن پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ انہوں نے پیارے لال صاحب نے پیارے بھائی نے مجھے عادت کیا ہے ہم اسے پہ کاروائی کریں نیتیش رانے کے خلاف جو نیتیش رانے مسلسل مسلمانوں کے خلاف اسٹیال انگیزی کر رہے ہیں نندربار میں ان کے وجہ سے اس طرح کے فساد ہوئے ہیں اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے جیسے اید ملادن نبی کے جلوس میں فساد ہوا ہے ایسا ہے نا کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں سے انہوں نے اپیل کیا کہ وہ امن و امان برکارہ رکھے جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ